فیصلہ باد ادارہ نورل اسلام انٹرنیشنل کے زیرے تمام نیو کیمپس چیچہ بوگنا سمندری روڈ کی افتدائی تقریب کا علاقات کیا گیا جس میں ادارہ نورل اسلام کے احتداران کے علاوہ علماء اکرام و مشایق اکرام سمیت اہلیان علاقہ امائیدین شہر کی بڑی تعداد نے شرکت کی تقریب میں جمعیت اسلامی پاکستان کے سربراہ آرمی اسلامی سکالر علامہ خرامت برساکی چیف کوارینیٹر علامہ اکبال کمیونٹی سینٹر امریکہ علامہ مشتاق احمد کمبو محمدی مولای مردنی بین المذاہب اور بین المصالق ہمانکی کے علمبردار عمرلز وحدت المسلمین پنجاب کے سوائی ڈیپٹی جنرل سیکیٹری ڈاکٹر سید افتحار حسین نکری انٹرنیشنل کے رات کونسل کے مرکزی رہنما پیرکاری آشک علی نعیمی الہاج محمد حنیف مردنی اور دیگر شخصیات بھی شریک تھی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ادارہ نورل اسلام انٹرنیشنل کے سربراہ بین الاقوامی خطیب یوروپ ایشیا پیر ابو احمد محمد مقصود مدنی نے کہا کہ نیو کیمبس میں طلبہ و طالبات کے لیے سولہ سے زیادہ کورسز کا احتمام کیا گیا ہے جس میں ناظرہ قرآن پاک حفظ القرآن تجمع و تفسیر القرآن تفسیر دورہ حدیث قرات خطابت فن نقابت ناتخانی خطاتی درس نظامی کمپیوٹر سے لائی کڑھائی امور خانہ داری اور سکول کی تعلیم شامل ہے علامہ مشتاق احمد گمبو نے اپنے حداب میں کہا کہ ادارہ نورل اسلام انٹرنیشنل دنیا پھر میں اسلام کا نور پھیلانے میں مصروف ہے تقریب کے احتتام پر دعا بھی کرائی گئی تقریب کے احتتام پر دعا بھی کرائی گئی سدر جر کے در سنگر مبسود میں تا سدر جر کے در سنگر مبسود میں تا سدر جسم ہے ہی نہیں قرآن جاری ہے نیزے پر دلارا سیدہ کا ہے نیزے پر دلارا سیدہ کا ہمیں کافی سہارا سیدہ جس نے آرہ نورل اسلام قائم کیا اور یقیناً ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پر نماز بھی ادا کی گئی اور اس کے علاوہ اب کچھ عرصے کے بعد انشاءاللہ پر یہاں پر نمازوں کی آلائیگی بھی ہوگی اور بچوں کو تعلیم بھی دی جائے گی بچیاں بچے اس ہدارے کے اندر انشاءاللہ عزیز آکے جو دین الحق ہے اس سے مستفید ہوگی اور انشاءاللہ یہی بچیاں بچے دنیا کی کونے کونے کے اندر جا کے اللہ اور اللہ کے رسول کے جو پیغامات ہیں وہ دے گے تو یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو علیہ آباد سے اٹھایا اور یہاں لاکر اسے کتنا بڑا فریق کفیزہ جو ہے اس کے سر پر رکھا کہ وہی ایک شخص جو ہے ہزار ہاں عالم کا کفیل بن گیا ہزار ہاں عالم کا کفیل بن گیا تو اللہ پسند بھی ان کو ہی کرتا ہے جو اللہ کو پسند کرتے ہیں یہ بات زہر میں لکھ لیں نماز پڑھنے کی تعفیق خدا دیتا ہے ہر محلے کے اندر مسجدیں ہیں اور کچھ لوگ جد غاز کے فاسے پر بیٹھے تاز شیر رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ مسافر ہوتے ہیں جو آزار کی آواز سُنکر مسجد کی طرف دور پڑھتے ہیں تو خدا ان کو سجدوں کی تعفیق دیتا ہے اور جو روز میں سوے ہوتے ہیں ٹی وی دے کر میرا خدا ان کو سجدوں کی تعفیق اتا نہیں کرتا اس لیے کہ وہ خدا کے پسندیدہ نہیں دو پیسل ہوتے ہیں یا انسان غازی ہوتا ہے یا شہید ہوتا ہے غازی بھی ہو تو پسندیدہ رسول ہے شہید بھی ہو تو پسندیدہ رسول ہے تو اس لیے مسلمان کو ہمیشہ ان معاملات کے لیے تیارٹ رہنا چاہیے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں امد رسول ہیں اللہ کے بندے ہیں ہمارے لئے یہ بہت بڑا فقر ہے اس کے ساتھ ہی میں دوستوں سے اجازت چاہو گا وما لحمد اللہ پیرو ترقی کے لیے اللہ ان افراد کو پسند کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے محبوب اور پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں تو میں اس پار کی مبارک بات دیتا ہوں جناب اپنے پیرو مرشد بھی ہیں میرے میں الحمدللہ ان کا اپنے خلیفہ بھی ہو گیا ہوں اور ان کی خلافت یہیں بھی صرف پاکستان یا فیصل آباد کے اندر نہیں رہے گی یہ خلافت انشاءاللہ عزیز جیسے میرے بزرگ میرے بھائی یوروپ ایشیا کے اندر دین الحق کا کام کرتے ہیں اسی طرح دین الحق کا کام میرے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ لے گا مجھے یقین ہے اور وہ امریکہ سے شروع ہوگا تو ہر ملک کے ہر کونکونے میں جائے گا انشاءاللہ تو اس کے بعد ایک دوسری بات جو ہے میں کرنا جاتا ہوں ایک اس سے بھی بڑی عبادت ہے دیکھیں نا اصحاب بیٹھے ہوتے تھے تو اکا علیہ السلام جب کچھ بھی لے کے آتے تو مسکراتے تو اصحابہ کرام جو نا ان سے پوچھتے تقرار کرتے تھے کہ یا رسول اللہ آج کونسی بات تو وہ بات بڑی خوبصورت بھی ہے اور دکھ والی بھی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کسی مسکین کو دیکھو جب بھی کسی مسکین کو دیکھو کسی بیمار کو دیکھو یہ میرے تین بیٹے ہیں یہاں پہ جنہوں نے سراجر میں جناہ خریدی مجھے دعا کے لیے لے کے آئے جب میں نے دعا کی تو میں نے اپنے رب کے حضور میں فریاد کی اور ان بچوں سے مشورہ کیا جن بچوں میں میرے ہلکوں کے بال آپ سب کے قدموں کا استقبال کرتے ہیں بھوے جو ہیں پلکیں جو ہیں میری وہ آپ کا استقبال کرتے ہیں ہمارے شندی میں کہتے ہیں کہ بھلی کرے آئے ہو مجھے دیکھے Theory